پرفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے آج ہمیں کافی جو بچے تھے وہ بڑے کنفیوز بھی تھے بچارے کہ جی اگر ہمیں ایڈیم نہ آتے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے تو ہمارا جو آج یہ آخری لیکچرہ بی اے کے حوالے سے یہ والا ہتھیار ہم نے اس وقت کہا تھا استعمال کرنا ہے جب آپ بالکل زیرو ہوں گے تب یہ ہتھیار استعمال کرنا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرے گا اگزیمینر پہ اگر وہ دینا چاہے تو پورے پورے نمبر دے دے باقی یہاں پر آپ کی لکھ کاؤنٹ کرے گی مطلب پیپر خالی نہیں چھوڑ سکتے آپ میں نے ایڈیم ہے پیشن ایزی لی آپ آٹیم کر سکتے تو جو ہم نے ایڈیم اپنے لیکچرہ میں بتایا ہوئے ہیں کوشی تو کریں اللہ کرے کہ ان میں سے آئیں اگر کچھ ایڈیم ایسے ایک یا دو یا دو سے زیادہ بھی اگر فرض کیا اللہ نہ کرے ایسا ہو اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر دیکھیں کوئی بھی ایڈیم جو آپ کو بالکل کنفیوز کر رہا ہے سب میں نہیں آ رہی سچ کائنڈ آف ایڈیمز اس طرح کے ایڈیمز لائک ڈیش جیسا کہ یہ یہاں پر کوئی بھی ایڈیم آپ نے لکھ لینا ہے جو بھی آپ کے پیپر میں لکھا ہوگا سچ کائنڈ آف ایڈیمز لائک ڈیش اس طرح کے ایڈیم موسٹلی ڈیسٹرگ ڈا سٹوڈینٹ زیادہ تر بچوں کو پریشان کرتے ہیں دیورنگ میکنگ سنٹینز فکرہ بناتے ہوئے فکرہ بنانے کے دوران دیکھیں آپ کا سنٹینز بن گیا سچ کائنڈ آف ایڈیمز لائک ڈیش اس طرح کے ایڈیمز یہاں پر ایڈیم لکھنا جو بھی آپ کا ایڈیم ہوگا اور وہ لکھنا ہے جو آپ کو ہنڈر پرسنٹ کیلئے رکھے آپ کو نہیں آتا وہ لکھنا ہے موسٹلی ڈیسٹرگ ڈا سوڈینٹ زیادہ طالب علموں کو پریشان کرتے ہیں دیورنگ میکنگ سنٹینز فکرہ بناتے ہوئے تو یہ آپ کا ایک ایڈیم کیلئے رو گیا اب نیکس دیکھیں ان سپائٹ آف بینگ انٹیلیجنٹ ذہین ہونے کے باوجود ندیم نہ بتا سکا that that is an idiom or phrase کہ جو ڈیڈیم کا نام لکھ دینا ہے کہ یہ جو ڈیڈیم ہے یہ idiom ہے کہ فریز ہے یہ جو relevant idiom جو آپ نے لکھنا ہے وہ نہ بتا سکا کہ that is an idiom or phrase یہ بھی بڑا اچھا فکرہ بن گیا یہ بھی اچھا بن گیا وہ بھی اچھا بن گیا فکرہ کیونکہ اس نے demand کی ہوئی ہے فکرہ میں استعمال کرنا ہے تو فکرہ آپ نے بنا لیا ہے اب نیکھ دیکھیں اس کیونکہ یہ یوز ہے اس ڈیش کوئمے کا کیونکہ ڈیش is a tough idiom کیونکہ ڈیش جو بھی idiom ہے ایک مشکل idiom ہے کوئمہ اس لیے اس لیے every student can not tell the meaning of it ہر طلب علم اس کا مطلب نہیں بتا سکتا ہر طلب علم اس کا مطلب نہیں بتا سکتا آپ نے دیکھو کچھ idiom بہت tough ہوتی اس کے بعد دیکھیں next ڈیش is a famous idiom ڈیش is a famous idiom ڈیش ایک مشہور idiom ہے used جس کو استعمال کیا جاتا ہے in everyday conversation روز برہ کی گفتگو میں ڈیش is a famous idiom ڈیش ایک مشہور idiom ہے ڈیش جس کو استعمال کیا جاتا ہے چلتے ہوئے فکر میں جو کا لفظہ جائے جو والا عیسیٰ اگر پیسی واس میں ہو تو کچھ نہ کچھ تو آتے ہوں گے پھر بھی آخری ایک idiom کرنا چاہے تو پانچ پانچمہ آلدو اگرچہ اگر کسی فکر ہے کہ دو عیسیوں پہلے اس میں آجے اگرچہ تو دوسرا ہے سمیشہ یٹ سے جروح ہوتا ہے آلدو ہی is a student of ڈیش میڈیم اگرچہ وہ اڈیش میڈیم کا طلب علم ہے آلدو ہی is a student of ڈیش میڈیم اگرچہ وہ اڈیش میڈیم کا طلب علم ہے کوما عیسی ریف یٹ آلدو کے بعد سیکنڈ سنٹنس ہمیشہ یٹ سے آتا ہے سمٹم یہ کوریکشن بھی چاہ رہی ہوتی ہے کوریکشن میں آلدو لگا ہوگا تو آپ نے دوسرے میڈیم یٹ لگانا ہے ہو سکتا ہے یہ کوریکشن بھی آجے یٹ ہی is able to tell the meaning of ڈیش پھر بھی وہ ڈیش کے مطلب کو بتا سکتا ہے پھر بھی وہ ڈیش کے مطلب کو بتا سکتا ہے اگرچہ وہ اڈیش میڈیم کے طلب علم ہے تو اس طرح آپ کے پانچ اڈیم آہ کمپلین ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ کا پیپر اچھا ہو اور آخری جو بات ذہن نشین کرنی آپ نے میں نے پہلا بھی کہا تھا جب پاڑوان کی پیپر سٹوڈنٹ دے رہے سے آج پھر وہی کہوں گا اگر آپ بابوضو ہو کر جائیں گے تو انشاءاللہ وضو کی حالت میں اللہ کی سپورٹ آپ کو مل جائے گی موسیقی